اور ابات اکتر پردیش کی سیاست کی جان دوزار بائیس کے ویدان سبا چناب سے پہلے ہی ووٹوں کا اگنیت بٹھائی جانے لگا ہے پنچائی چناب کے بعد اصل دنویسی کھل کر اکتر پردیش کی سبی سیاسی پارٹیوں پر حملہ بر ہیں ایسا لگتا ہے جیسے ان کے سیدھی نظر یو پی کے مسلمی ووٹ بینک پر ہیں اور ان کے بیان ابھی سے ہندو مسلمان کرنے لگے ہیں اگر ہمارے حاصلے پولند رہیں گے مہنت کریں گے تو سب روچ ہوگا انشاء اللہ حراج مہتا کی حراج مہتا کی ہم تراجو کے موپر لائے کہ جس کا ساتھ دیں گے وہ تک پر بائیٹ جائے گا انشاء اللہ دوبارہ یوگی کو سر پردیش کا مکہ منتری نہیں بننے دیں گے زبان پر ہندو مسلمان دل میں یوگی کو پٹکنی دینے کا ارمان ایسا لگتا ہے جیسے دو ہزار بائیس کے سیاسی رنڈ کے لیے پسط الدین اویسی کی چناوی ویسات بھیج گئی ہے اور دو ہزار بائیس کی لڑائی ایک بار پھر ہندو مسلمان پر آ گئی ہے پنچائت چناو میں اے آئی ایم آئی ایم کے پردشن سے گد گد اویسی اب یوگی کو ستہ سے بے دکھل کر دینے کا خواب دیکھ رہے ہیں اور اس کے لیے اتر پردیش کے 19 پرتیشت مسلم بورٹ بینک پر ان کی نظریں گڑ گئی ہے زلا پنچائت ادھاکش کے چناو کے نتیجوں کو لے کر اویسی نے ایک کے بعد ایک چار ٹویٹ کرتے ہوئے ہلہ بول دیا ہے اتر پردیش کے 19 پرتیشت آوادے والے مسلمانوں کا ایک بھی زلا ادھاکش نہیں ہے منصوبہ بند طریقے سے ہمیں سیاسی، معاشی اور سماجی طور پر دوسرے درجے کا شہری بنا دیا گیا ہے اب تو ہمیں ایک نئی سیاسی تدویر اپنانا ہی ہوگا جب تک ہماری آزاد سیاسی آواز نہیں ہوگی تب تک ہمارے مسائل حل نہیں ہونے والے ہیں بھاچپا سے ڈرنا نہیں ہے بلکہ زمہوری طریقے سے لڑنا ہے یہ اویسی کے ٹویٹ بھر نہیں یہ اتر پردیش میں سبھی سیاسی دلوں کے لیے ان کا چکر ویو ہے کیونکہ یوپی میں لگ بھر 80 سے 85 سیٹوں پر مسلم ووٹ نیرنائک تو وہیں اویسی پہلے ہی 100 سیٹوں پر چناؤ لڑنے کا اعلان کر چکے ہیں یوپی میں اویسی کا سٹرائک ریٹ اچھا نہیں رہا ہے لیکن اس بار اویسی، دلیت، پچھڑی اور مسلم ووٹ بینک کو سادھ کر کئی پارٹیوں کے نید اڑانے کی تیاری کر چکے ہیں اور ان کے نشانے پر کون ہے وہ ان کے ٹویٹ سے ساف ہو جاتا ہے اویسی نے سماجبادی پارٹی کا نام لیے بغیر لکھا اتر پردیش کے ایک سیاسی پارٹی خود کو بی جی پی کا سب سے پرمکھ بیوکشی دل بتاتی ہے سلہ پنچائت کے چناؤں میں ان کے 800 سدسیوں نے جیت درج کی تھی لیکن ادھیکش کے چناؤں میں ماتر پانچ ادھیکش کے سیٹوں پر ان کی جیت ہوئی ہے ایسا کیوں؟ کیا باقی سدس سے بھاچوا کی گود میں بیٹ گئے ہیں؟ مینپوری، تنوچ، بدائیو، فروک آباد، کاسگنج اور ایا جیسے زلوں میں اس پارٹی کے سب سے زیادہ پرتیاشی جیت کرائے تھے لیکن ادھیکش کے چناؤں پھر بھی ہار گئے ان سارے زلوں میں تو کئی سالوں سے پریبار وشیش کا دب دبا بھی رہا ہے اب یہ تو صاف ہے کہ اویسی کے نشانے پر اکھلیش یادب اور سماجوادی پارٹی ہیں وہ پارٹی جو اب تک اپنے ایم وائی سمیکرن سے سوبے کی ستہ کا سرمور بنتی رہی ہے لیکن اب اویسی کے انٹری مشکلیں بڑھا سکتی ہے پر سوال یہ کیا اویسی کا ہندو مسلمان انہیں ووٹ بھی دلائے گا؟ کیا 19% مسلمان کے سہارے اویسی یوپی میں ستہ کے سکندر بن سکیں گے؟ کیا پھر بنگال کی طرح یوپی میں بھی اویسی کھالی ہاتھ رہیں گے؟ بیرو ریپورٹ زی میڈیا